اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ رَبَّكَ فَرْغَبْ وہ تو مدری تو نہیں ہے وہ تو مکی صورت ہے بڑے ابتنائی زمانے کی یہ تو خبر دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا اور پیش کی خبر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت آئے گا اب اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ وَإِلَىٰ رَبَّكَ فَرْغَبْ اسی رنگ میں یہ بھی ہے اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحَ جب آ جائے مدد اللہ کی اور فتح وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کی دین میں فوج در فوج فَسَمِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ مَسْتَغْفِرْ تو پھر اس وقت آپ ہما وقت ہما تن اپنے رب کے استغفار اور تحمیر میں لگ جائیے گا ابھی تو یہ مشقتیں جھیلنی ہیں ابھی تو یہ لسانت کے فرائض آگے بڑھ کر جو مدنی دور میں جنگیں آنی ہیں جو سخت مراحل آنے ہیں ابھی آپ کو یہ جھیلنے ہوں گے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ يَقِنًا اللَّهِ تعالیٰ بہت طوبہ کا قبول فرمانے والا ہے ان میں چونکہ قرآن مجید میں جو مختلف مسائف ہیں اس میں جو چیز لکھا ہوتی ہے اوپر کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں انشاء دیئے کہ بلکل جو سمجھئے کہ یہ تہشدہ چیزیں ہیں حالانکہ کم صورتیں قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ان کے بارے میں تو تیقن کے ساتھ معلوم ہے لیکن یہ کے بعد جو چھوٹی صورتیں ان کے بارے میں بہت سے اقوال آپ کو تفسیر کی کتابوں میں مل جائیں گے میں نے جتنی بھی بارہ تحقیق کیا یہ بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے یہ بھی ایک خبر دی جا رہی ہے جیسے کہ صورت انشراح میں اس کی وجہ ہے کہ پھر آ رہے ہیں مدنی صورتیں صدق اللہ العصیم